Isn't Joyland a family film سائم سادک سیڈ سو ان کی اپنی جو کاس میمبر ہیں سانیہ سعید وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایڈلٹس کے لیے فلم ہے ایک ہمارے وہ لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی مایوب بات ہے ایک تو یہ ایڈلٹس کے لیے ہے فلم تو میرا خیال ہمیں اپنے ایڈلٹس کو اتنا ٹرسٹ تو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کانٹینٹ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ وہ خود کر سکیں اور دوسری طرف سائم سادک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اب بھئی ہم کس کی بات بانے ہیں سائم سادک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اور مجھے میرے اببو کی یاد آتی ہے مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندانی نظر آتا ہے بہن بھائیوں کے اپنے اببو کی جھلکیاں نظر آئیں گی وہ ہم بچپن میں دوستوں کی بیچ میں ایک جوک ہوتا تھا جہاں پہ ہم کہتے تھے کہ بھئی ہے تو فیملی فلم ہی لیکن میں اکیلے دیکھتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو فلم جوائی لینڈ سے ریلیٹڈ کچھ سوال میرے پاس پہنچے میں نے کہا آپ کے ساتھ آجھے گروں پہلا قویسن ہے جی کہ جوائی لینڈ کو بان کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جتنے بھی ریویوز آپ کو نظر آئیں گے چاہے وہ کسی بھی ویب سائٹ کیوں پر ہوں ماں سے بھائی وکی پیڈیا پہ جہاں پہ انہوں نے جا کر اس کو ایڈٹ کی ہے سارے ویب سائٹ کی اوپر جو ریویوز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک میل جو کہ بیالوجیکل میل اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور ایک وہ جو بیالوجیکل میل ہے جو اپنے آپ کو ایکچھلی وومن ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ مردی ہے اور یہ ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہتا ہوں دی گارڈین کے اندر لکھا باتا جی کہ جوئی لینڈ پاکستان بینڈ آسکر کنٹینڈر فلم about trans love affair اسی طرح سے ورائیٹی میکیزین کے اندر انہوں نے لکھا کہ کینڈز ٹائٹل جوئی لینڈ سیلیبریٹس پاکستان's transgendر کلچر اور اس کے اندر یہ خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ جتنی ہیوی ان کو فائننسنگ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے تو ان کے جو ایک پڈیوسر وہ کہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکنز کو کیا لگا کہ وہ آپ کی ایک فلم کو فولی فائننس کریں اس کے علاوہ پانیش کے اندر منشن ہوا کہ پاکستان's trans themed film جوئی لینڈ باگز کانٹ's کوئر پاوم اوارڈ اور انہی کوئر پاوم کے اپنے نمائندہ وہ لکھتے ہیں کہ it's a very powerful film that represents everything we stand for اب آپ زرہ خود اندازہ لگائیں کہ جو کوئر پاوم والے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم جو ہے ہمارے ہر ہر ویلیو کی اکاسی کرتی ہے سوچ لیں کہ یہ LGBTQ agenda کس چیز کی اکاسی کرتا ہے اور یہ کس چیز کو پروپاگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں فلم کے ڈریکٹر ساہم سادے خود اس بات کو ادمیٹ کرتے ہیں ایک رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان is very skizofrenic almost bipolar but you also get this very progressive law which basically allows everyone to identify their own gender and also identifies as a third gender کیا دین اسلام کے اندر یہ اجازت ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے وہ اپنے آپ کو عورت ایڈنٹیفائی کرنا شکر دے یا وہ شخص جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد ایڈنٹیفائی کرنا شکر دے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا کیا اسلام جو ہے وہ third gender کی بات کرتا ہے اور تو اور LGBTQ India News جو ہے وہ اس مووی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے یعنی آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس مووی کو کون لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمیں فلم دیکھنے سے پہلے ہی اس کا ٹریلر بھی سمجھ میں آ گیا مووی ریویوز بھی سمجھ میں آ گئے جو سٹوری لائن اور جو چیزیں آپ لوگوں نے شیئر کی ہم نے تو نہیں شیئر کی وہ آپ بھی نے شیئر کی آپ کی اپنی ویب سائٹ میں شیئر ہوئی وہاں سے پتا چل گیا کہ پوری کہانی کیا ہے اگر یہ ساری خبریں آپ کے لیے کافی نہیں تھیں آپ کو بتانے کے لیے کہ اصل میں اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے تو آئیے آپ کو سٹوری بھی سنا جاتے ہیں جو ہم تک بھی ایک خفیہ ذرائع سے پہنچی ایک اڑتی اڑتی چڑی آمدہ خبر لے کر آئے یہ سٹوری کیا ہے یہ سٹوری ہے لاہور میں ایک فیملی کی جو رانہ فیملی ہے جہاں پہ ایک گھر میں دو بھائی بڑے بھائی کا نام کلیم ہے چھوٹے بھائی کا نام حیدر ہے وہ ایک گھر میں رہتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ اور ان کی والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے والد صاحب جو ہیں وہ ویلچئر کی اوپر ہیں وہ ڈیسیبلڈ ہیں اور جو دونوں بھائی ہیں دونوں کی شادی ہو چکی ہے اب ہوتا یہ کہ جو چھوٹا بھائی حیدر ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اپنے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو نہیں نباہ پاتا اس لیے اس کی جو بیوی ہے وہ اس میں انٹرسٹ آہستہ آہستہ لوس کرنا شروع کرتی ہے چھوٹا بھائی حیدر جو ہے وہ ایک ایگزوٹک ڈانس گروپ یا ایک ایروٹک ڈانس گروپ جوئن کرتا ہے تھیٹر کے اندر جہاں پہ اس کو ایک ٹرانس وومن کے ساتھ یعنی ایک بائیلوجیکل مرد کے ساتھ جو اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں کی بیچ میں کافی اپنی اپروپریٹ ڈائلوگ اور سینز جو ہیں وہ ایکچینج ہوتے ہیں اب یہاں پہ اس کی محبت جو ہے وہ اپنی ایڈوانسز آکے کرتا ہے لیکن جو بیبا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ اس سے تنگ آجتا ہے کہ بھئی تم تو خود نہ مر دو تم تو اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پائے تو میرے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوگا تو یہ بیچارہ وہاں سے بھی دھدکارہ جاتا ہے تو اس کو ایز ایرو کے طور پر دکھایا کہ بیچارے کی بڑی سیڈ سوری ہے کہ اس کو ایک محبت ایک مرد سے ہوئی تھی حالانکہ خود وہ شادی شدہ ہے شادی شدہ مرد جو ہے وہ ایک اور حرام سے بھی حرامتر ریلیشنشپ میں جانے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کو آپ ہیرو بنا کے پیش کرنا چاہے ان دی مین ٹائم ہیدر کی جو بیوی ہے اس کا فیزیکل ریلیشنشپ کلیم ہیدر کے بڑے بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی میسٹ اپ قسم کی سیچویشن انہوں نے کریئٹ کی ہے اپنے ایجنڈا کو آگے لی جانے کے لیے اوپر سے یہ کہ جو ان کے والد ہیں ان کا بھی ایک حرام ریلیشنشپ دکھایا ہمسائیوں کی خاتون کے ساتھ اور سین اس طرح سے دکھایا کہ جیسے ان کے آپس میں ایک جنسی تعلق قائم ہوا ہے بل آخر پوری کہانی کا کلائمیکس یہ تھا کہ آخر کار ہیدر کی جو بیوی ہے وہ آخر میں خودکوشی کر کے بھر جاتی ہے ان ساری چیزوں سے بات واضح ہو جانے چاہیے کہ آخر ہم کیوں اس مووی کے خلاف ہیں وہ مووی جو کہ دو بائیلوجیکل میلز کے بیچ میں محبت کو فروغ دینا چاہتی ہے لیکن جو چیز گلوریفائی کی جاری ہے جو چیز بیوٹیفائی کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہوا اس کی مرد کی اپنی بیوی جو ہے اس کا ایک اور افیر چل رہا ہے اسی کے بھائی کے ساتھ اللہ معاف کرے اور وہاں پہ ابا جان ان کے جو ویلچئر پہ ہیں وہ اپنے ایکسٹرامیٹل افیرز میں لگے ہوئے ہیں سو پوری سچویشن جو انہوں نے کریئٹ کی ہے اس فلم کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو آپ کی فیملی ہے وہ ساری ڈسفنکشنل فیملی ہے اور اس پوری ڈسفنکشنل فیملی کے اندر اگر کوئی پیار سچا ہے تو وہ ان دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہے وہ سچا ہے چاہے وہ کوئی سینز نہ دکھائیں کوئی ایکسپلیسٹ سینز نہ بھی دکھائیں اصل بات ہے جس چیز کو آپ نارملائز کر رہے ہیں وہ دو مردوں کے بیچ میں محبت اور پیار ہے اس قسم کا جو کہ ہمارا دین سختی سے مانا کرتا ہے اس لیے ہم اس محبی کے خلاف ہیں نیکس کومنٹ ہے جی کہ آرٹ از آرٹ اینڈ مست بی انکریج وائی برنگ ریلیجن انٹو ایٹ تو دیکھیں اگر آرٹ از آرٹ کا فلسفہ ہم لوگ اپنانا شکر دیں تو کیا ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آرٹ کونسی والی جائز ہے اور کونسی والی جائز نہیں ہے کیا ہم لوگ اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ورک آف آرٹ کریٹ کر دیں جو اللہ اور اس کی رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف ہو میں اگر ایک آرٹسٹ ہوں کیا میں ایک اللہ معاف کرے کوئی نیوڈ پینٹنگ بنا سکتا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ آرٹ ہے کیا میں اگر کوئی فلم بنانا چاہ رہا ہوں تو کیا میں کوئی پورنگرافک فلم منا سکتا ہوں تو جہاں پہ یہ چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر allowed نہیں ہے اسی طرح سے وہ تمام themes بھی allowed نہیں ہیں جہاں پہ آپ کسی گناہ کے کام کو وہ کام جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت وعید موجود ہو اس کو آپ beautify کر کے glorify کر کے لوگوں کے دل میں ایسی ایک چیز پیدا کریں کہ جہاں پہ وہ empathize کرنا شکر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایکچولی گناہ کرنے والے ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں ایسی آرٹ جو ہے وہ اسلامی باؤنٹریز کے اندر کبھی بھی کسی حالت میں بھی allowed ہو تیسرہ کومنٹ ہے جی کہ اب یہ کنڈی نہ کھڑکا کیا ہے مجھا نہیں پتا بارہ لگ تو رائے نام سے کہ شاید کوئی فضول قسم کی پنجابی فلم لگ رہی ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہم یہ وہ والی آرگومنٹ ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ what aboutism یعنی جب بھی آپ ایسی کوئی بات کریں کہ جہاں پہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کہیں وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے ہم اس کو صحیح تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی بھی فہوش کانٹینٹ کسی قسم کا بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ خلاف شریعت ہو اس کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کمپیرزن کریں تو ہر چیز ایکول سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی ان کے بیچ پہ فرق ہوتا ہے یعنی فرزابل یہاں پہ جو مووی جوئی لینڈ کے اندر جو کانسیپ پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ تو ایکچلی ہومسیکشل ریلیشنشپ کا ہے جس کے اندر بہت پرامیس سیکیورٹی اور بہت فہاشی اور اوریانی دکھائی جائے حالانکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں کوئی بھی شخص جو کہ اللہ تعالی کی دین کی بات کرتا ہے وہ ان ساری چیزوں کے ہی خلاف ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر فہاشی اور بدکاری پھیلائی جائے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ نور کی آیت نمبر انیس میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے بیچ میں فہاشی اور یہ ساری چیزیں پھیل جائیں ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہر قسم کا فوش کانٹینٹ جو ہے ہم اس سبی کے خلاف ہیں لیکن یہ جو فلم جوئی لینڈ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے انپریسیڈنٹڈ کیوں ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہمارے بلک کے اندر ایک انسا کونسپ لے کے آ رہی ہے جہاں پہ ہم جنس پرستی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک 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 ایکچول لائف سٹائل ہے اور یہ بھی ایک ایسی محبت ہے تو جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اپنے مو سے کہ love is love تو یہ love is love ہمسیکشل ریلیشنشپ میں تو کہتے ہیں بڑی خوبصورت چیز ہے بھئی دیکھو دو مردوں کی بیچ میں پیار ہو گیا کتنی خوبصورت بات ہے تو بھئی یہ love is love تب کہاں چلا جاتا ہے جب انسیسٹ کی بات ہوتی ہے کیونکہ ایسے بھی لوگ آج دنیا میں ہیں جو انسیسٹ کے لیے رائٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں یعنی اللہ معاف کرے بہن بھائی کے بیچ میں یا ماں بیٹا کے بیچ میں وہ والی محبت ہونی چاہیے تو وہ بھی تو یہ کہتے ہیں love is love یا وہ شخص جو پیڈوفیلیا کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ انسان جو بچوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ love is love میں تو ایسا ہی ہوں جیسا ہوں اور وہ کہتا ہے اگر بچہ میرے ساتھ راضی ہے اگر میں اس کو ٹوفیاں لے کے یا کوئی اور اس کو گفٹ وغیرہ دے کے خوش کر دیتا ہوں تو اس میں کیا ایسی بات ہے بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے کرتا ہوں اللہ معاف کرے یہ وہ دروازہ کھور رہے ہیں کہ جو قوم لوت نے بھی نہیں کھولا تھا وہاں پہ صرف یعنی میلز کا آپس میں ریلیشنشپ تھا میلز کے ساتھ یہاں پہ تو آپ یہ سارے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں بس ایک دروازہ کھل گیا ایسی بی ٹی کا سمجھے کہ اس کے بعد سارے آپ کے جو اقدار ہیں وہ تباہ کر دی جائیں گے فائنل کومنٹ ہے جی کہ تو دیکھیں جی سائم سادک صاحب نے کیا کہا کیونکہ اپنی جو کاس میمبر ہے سانیہ سہید وہ تو کہتی ہیں کہ یہ ایڈلٹس کے لیے فلم ہے ایک ہمارے وہ لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی مایوب بات ہے ایک تو یہ ایڈلٹس کے لیے ہے فلم تو میرا خیال ہم اپنے ایڈلٹس کو اتنا ٹرس تو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کانٹنٹ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ وہ خود کر سکے اور دوسری طرف سائم سادک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اب بھئی ہم کس کی بات بانے سائم سادک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اور مجھے میرے اببو کی یاد آتی ہے میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈریکٹ کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو ہمارے معاشردی اگدار کے خلاف ہے یہ ایک فیملی کی کہانی ایک خاندان کی کہانی ہے مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندانی نظر آتا ہے مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندانی نظر آتا ہے بہن بھائیوں کے اپنے اببو کی جھلکیاں نظر آئیں گی تو معاشردی اگدار کے حوالے سے تو میرے خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کیا کسی فلم نے شاید نہ کی ہو لیکن ہاں ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے وہ ہم بچپن میں دوستوں کی بیچ میں ایک جوک ہوتا تھا جہاں پہ ہم کہتے تھے کہ بھئی ہے تو فیملی فلم لیکن میں اکیلے دیکھتا ہوں تو یہ وہ باری بات ہے بھئی کیسے اببو آپ کے ہیں کہ آپ کو یہ فلم دیکھ کے جس کا تعلق ہمو سیکشوالیٹی کے ساتھ ہے ایکسٹرہ میرٹل افیرز کے ساتھ ہے زنا کے ساتھ ہے اس میں کوئی سیکشوالی ایکسپلیسٹ سین نہیں دکھایا ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی تھیم ہے وہ سیکشوالی ایکسپلیسٹ نہیں ہے فائنلی گائز اب مین سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جی چلے اب تو یہ فلم ریلیز ہونے کو جا رہی ہے تو اب ہم کیا کریں میں آپ کو سٹرونگلی ارچ کروں گا کہ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے چاہے وہ سینما گھروں کے باہر ہوں چاہے وہ دوسری جگہوں پر ہوں جہاں پہ ہم اپنی آواز بلند کر سکے اور لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ ہم اس قسم کی نانسنس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آنے دیں گے میڈیر برنسنسٹرز ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی صرف پانچ فیصد آبادی جو کہ اپنے آپ کو لبرل ایڈنٹیفائی کرتی ہے وہ نائنٹی فائیو پرسنٹ آبادی کی اوپر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان پہ غالب آجائے یقین جانی ہے کہ اگر انہوں نے اسلام کا یہ قلعہ جو ہے اس کی اوپر حملہ کیا اور اس کو اللہ معاف کرے گرا دیا تو اس کے بعد ہمارا دین باقی نہیں رہے گا ہم سب کے لیے اب فرض ہو چکا ہے لازم ہو چکا ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں اور جہاں جہاں پہ بھی دروازہ کھٹ کٹا سکیں ہم ضرور کھٹ کٹائیں اور جو جو ایکشن لے سکیں within the boundaries of the law ہمیں اس ایکشن کو لینا چاہیے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں لیگل ایکشن لے سکتے ہیں لیگل ایکشن لیں اور ہر جگہ پر جہاں پہ بھی وہ لوگ جو اصل و رسول رکھتے ہیں اس فلم کو روکنے کے لیے یا کم از کم اس کے ساتھ بوائی کارٹ کرنے کے لیے ان تک ہم ضرور اپنی بات